موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے مصر کے اندر جہاں فیرون کی بات چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال بعد پیدا ہو تو یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے بولو؟ کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لاکے بسا دیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے بعد میں حالات بلٹے دور بدلا اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے مصر کا ہر بادشاہ فیرون ہوتا تھا ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فیرون ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فیرون کہا جاتا ہے بڑا ظالم تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گا یہ سننا تھا کہ فیرون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بن لیا جاتا تھا ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن کریم کا بیس ماہ پارا سورے قصص اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَيْزَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِلْيَمِّ وَلَا تَخَاقِي وَلَا تَحْزَنِي ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا فَيْزَا قِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تجھے یہ در پیدا ہو جائے کہ فیرون کے کارین بے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے تو تو یہ کام کر اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال اللہ ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے دودھ پر ڈیپنڈ ہوتا ہے اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لبسوں میں بیان نہیں کر سکیں ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا اسے تو زندگی پر نہیں ملتا لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال کتنا بڑا امتحان اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے ہمارا حکوم ہے تو ڈال دے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي تُڈرْمَت تُغَمْ نَكَرْ تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا تیرا بچہ مرے گا نہیں وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے اپنے بندوں میں سب سے اونچہ مقام دیں گے رسول بنائیں گے تو گھبرانی اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو دھوٹ پلایا اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فیرون کے کارندے آ رہے ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں بچہ پیدا ہوا ہے ان کے آدمی آ رہے ہیں انہوں نے ایک صندوق میں ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی بڑھاتا ہے اب یہ جو تابوت ہے یہ صندوق ہے یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فیرون کے محل کے پاس ہے فیرون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے اپنی خادماؤں کو اپنی نوکرانیوں کو بیٹھتی جاؤ دیکھو کہ سخت صندوق ہے کیا بات ہے کیا ہے اس میں اس کی خادمائے جاتی ہیں صندوق کو لائے جاتا ہے کولا جاتا ہے پیارا سا بچہ ہے فیرون کو کوئی بیٹا نہیں تھا لاولد تھا اپنے آب کو خدا کہتا تھا کہتا تھا میں رب ہوں اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکتا ایسے ایسے تو خدا خزرے دنیا کہتا تھا میں رب ہوں اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے بیٹھ سے بچہ پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنایا لاولد تھا بیٹا نہیں تھا فیرون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے کہا یہ بچہ میرے آنکھوں کی دھنڈک ہے اے فیرون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں پال لیتے ہیں اس کو پڑا ہوکے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوئے ایک بات پتا چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے فیرون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جورو کی بات مان لیا لہٰذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاوا ہیں وہ عورت کیا عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی فیرون جیسا ظالم پسج گیا حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے اب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں آگئے جس کو جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروائے فیرون میں وہی بچہ فیرون کے محل میں آگئے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس مدت رضاعت پوری کرنے کے بعد پھر شاہی محل میں منتقل ہو گئے تھے وہی پر ان کی پروریش ہوتی تھی البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاہے بگاہے اپنی والدہ اور اپنے والد اپنے بھائیوں کے پاس جاتے تھے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنی قوم سے بھی دور نہ رہیں اور ان کے ذریعے سے قوم کو فائدہ بھی ہو اور یہ بات پچھلی مجلس میں ہم نے رکھی تھی کہ ان کے ذریعے بنو اسرائیل کے اوپر بڑی آسانیہ آئیں جن میں سے ایک آت کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اب آگے کا جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صیرت سے متعلق وہ آپ کے سامنے آج کچھ رکھی جائیں گی اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ واقعات میں مرحلے آپ کے سامنے آئیں گے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہر مرحلہ اپنے پیچھے والے مرحلے سے سخت ہے اور زیادہ آدمائش کا سبب ہے شاید اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وفتن نا کا فتونہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں بہت سی آدمائشوں سے گزارا ہے ان آدمائشوں میں سے بات کا ذکر آپ کے سامنے آیا اور بات کا ذکر اس مجلس میں بھی آئے گا علاقل حال حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی دربار میں رہا کرتے تھے اور ایسا معلوم محسوس ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ بڑے لوگ شاہی ہو یا جاگیردار ہو یا گورنر ہو وہ اپنا مکان آبادی سے دور کہیں بنایا کرتے ہیں اور یہ چیز ہم نے جہاں جاگیرداروں کے جاگیر اور ان کے جسے حویلی کو ہم نے دیکھا اس کا اچھا اندازہ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے شاہی محل میں رہا کرتے تھے اور شاہی محل بازار سے تھوڑا سا کنارے اور دور کرتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم کے حالات اور اپنے قوم کے زبوحالی کو دیکھنے اس پر مشاہدہ کرنے اور اپنے طور پر جو کچھ آسانی ہو سکتی تھی اس سلسلے میں خدمت کرنے کے لیے آبادی کی طرف اور بازار کی طرف آیا کرتے تھے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شاہی محل سے نکلے اور بازار آبادی کی طرف آئے کہ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت کم رہا کرتی ہے ہو سکتا ہے یہ فجر کے بعد کے فوراں کا واقعہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ عموماً جب گیارہ بجے کے بعد دو پہر میں عام لوگوں کی خاص طور پر گرمی کا موسم ہو تو عام لوگوں کی آمد و رفت کیا ہے وہ بہت کم ہو جائے کرتی ہے ہو سکتا ہے یہ وقت رہا ہو یا کوئی ایسا وقت تھا کہ جو عام لوگوں کی آمد و رفت کا وقت تک کم تھا موسیٰ علیہ السلام شاہی محل سے باہر نکل کر بازار کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے ایک سے بھیڑے ہوئے ہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنو اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی یعنی فیرعون کی قوم کا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو فیرعون کی قوم کا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کسی پہنچوالا آدمی تھا تو دیکھا کہ دونوں آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں اور یہ قبطی اسرائیلی سے کچھ بیگاری کرانا چاہیتا ہے اور اس کے حقوق نہیں دینا چاہیتا تو جب بنو اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے کہ آپ میری مدد کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جوشیلے اور ایک جذباتی فرد تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بھی دی تھی اور جذبہ بھی دیا تھا موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان دونوں کے طرف بڑے اور جو آپ کے مخالف قوم کا تھا یعنی قوتی کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کو ایک گھوسہ اس طریقے سے مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی نبی ایسا کام نہیں کرتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اسے ہاتھ لگنا تھا ویسا ماسوس ہوتا ہے کسی ایسی جگہ ان کا ہاتھ لگ گیا کہ وہ شخص ہے موت کی گھاٹ اتر گیا اب اس ور موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا فوراں کہا کہ اے رب یہ تو شیطان کا کام ہم سے ہو گیا ہے اے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا تو میں بڑے ہی خسارے پارے والے لوگوں میں ہوں گا اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں تھا اے میرے رب آپ جانتے ہیں کہ انجانے مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے اور آج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ظالم کی پستپناہی نہیں کروں گا میں کسی کے بھی اس طریقے سے مدد نہیں کروں گا کہ وہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام اس پر شرمندہ ہوئے اور وہاں سے ہٹے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے شہر میں ایسے وقت میں داقل ہوئے کہ لوگ غفلت میں تھے یعنی لوگ چلنا فرنا نہیں تھا تو وہاں پر دو آدمی کو دیکھا کہ آپ اس پر ایک لڑ رہے ہیں یعنی مار پیٹ کر رہے ہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا وہادہ من عدوی دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے جو جماعت ان کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی تھا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا جو شکتہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھووسہ رصید کیا جس سے وہ اس کا کام تمام ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ هذا من عمل الشیطان یہ تو شیطان کا کام ہے وہ دو واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہمارا دشمن ہے پھر اللہ دبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی ادھر فیرعون کو خبر مل گئی کہ ہماری جماعت کا ایک شخص مقتول ہو گیا ہے اور یہ بات شہر کے اندر بہام ہو گئی آئیس آئیسہ فیرعون تک یہ بات پہنچی لیکن کون قاتل ہے یہ دو آدمی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا ایک تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اور دوسرا جو بنو اسرائیل کا شخصہ وہ جانتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں تھا تو جب فیرعون تک یہ بات پہنچتی ہے تو فیرعون نے کہا بھائی دیکھو وہ قاتل کون ہے وہ لا کر کے پیش کرو تاکہ اس کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے ایسے ہی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ کوئی بنو اسرائیل کا شخصہ جنہیں قتل کیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کو ہم سزا دیں یہ قطعہ مناسب نہیں ہے جہاں پر آپ غور کریں یہاں پر ہم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بڑے ہم کو فائدے ملیں گے میں ہر فائدے ایک طرف توجہ نہیں دیرا سکتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ایک فائدے پر آپ یہاں غور کریں کہ فیرعون اپنے ظلم اپنے جبروت اپنے قبر ہے یعنی وہ چوٹی پر پہنچا ہوا تھا اس مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ شاید ہی کوئی ظالم پہنچے اور کہہ کہا جس نے کہا انا ربکم العلا تمہارا سب سے بڑا رب یہی نے کہا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں بلکہ کیا کہتا تھا انا ربکم العلا تمہارا سب سے بلند رب سب سے بڑا یعنی گویا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں اتنے جباریت کے باوجود وہ کسی اور کو کسی کے گناہ میں پکڑنا نہیں چاہتا آج دیکھ لیے کیا صورتحال ہے جو لوگ دیش بھکتی اور حق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک ظالم مان لیا جائے اگر وہ ظالم ہے جبکہ ظلم پر وہی اسے اُبھارتے ہیں اور وہی تیار کرتے ہیں لیکن مان بھی لیا جائے تو ایک آدمی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کے گھر والوں کو نہ یہ کہ اس کے خاندان والوں کو بلکہ علاقے کے تمام لوگوں کو متعون کرتے ہیں اور گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے گھروں پر بردودر سلنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں لیکن فرعون اپنی جباریت اور اپنے ظلم اور اپنے قبر کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے میں پوری قوم کو سزا نہیں دے سکتا تلاش کرو دھونڈو قاتل کون ہے لیا اسے قتل کرتے ہیں جنانچہ چاروں طرف لوگ اب دورنا شروع ہو گئے اور آپ جانتے ہیں اس قسم کا جرم جو ہوتا ہے وہ ایک دن دو دن تین دن حبتے سال چھپا رہتا ہے لیکن ہمیشہ چھپا نہیں رہتا ایک دن واضح ہوتا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں اب تو بدنامی کا معاملہ ہے ایک تو میں شہی خاندان میں رہتا ہوں شہی محل میں رہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اور دوسرے میری وجہ سے بنو اسرائیل کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اب تو دونوں طرف کے راستے بند ہو جائیں گے اور میں لوگ کے مفید نہیں ذابط ہو پا ہوں گا دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنی جان کا خطرہ ہوا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقْبِ اور یہی سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کا کوئی چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے اسے خوف لاحق ہوتا ہے اور وہ غیب کی بات نہیں جانتا تو عَلَىٰ كُلِّ حَال موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں واپس جلے گئی لیکن پریشان تھے دل ایک طرف سے ملامت کر رہا تھا کہ آخر ہم سے یہ کام ہوا کیسے ہم نے یہ کیا کیوں اب شہر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر دو آدمی آج آپس میں لڑایا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست بغریبہ ہیں جب قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پھر آج کسی اور کبتی کے ساتھ بڑا ہوا ہے اور یہی نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ مدد کی دیئے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ مجھ سے بیگاری کرنا چاہیتا ہے یہ میرا حق نہیں دینا چاہیتا موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی علچل میں تھے پریشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا اور کہا کہ تو عجیب گمراہ انسان ہے عجیب بے وقوف انسان ہے جب دیکھو روزانہ کسی سے پنگا لیا ہوا ہے روزانہ کسی سے تمہاری لڑائی ہے کل تمہاری لڑائی کسی سے آج تمہاری لڑائی کسی سے اب یہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ اپنی قوم کے ظاہر بات تو ظلم ہو رہا تھا لیکن ایک بات ہے بساوقات آدمی ظلم اپنے طور پر اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کمزور ہو تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے تمہاری کوئی مدد کرانے والا نہیں ہے تو تمہاری عزت تمہاری جان کے حفاظت اسی میں ہے کہ جو وہ کہنا ہے بے گاری کام کر دو ختم ہو جائے معاملہ لیکن تم بلا وجہ لڑک علیہ ہوتے ہر ایک سے ناک اپنی اوپر کیے رہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام جب اسے ڈاٹے اور ڈاٹ کر کے پھر آگے بڑھے کہ وہ جو دشمن ہے اس کی طرف آگے بڑھے اب یہاں پر دو احتمال ہے ایک احتمال تو یہ ہے کہ جو ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس فرعونی کی طرف قیبتی کی طرف بڑھے تو قیبتی نے ابھی سن لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈاٹ رہے ہیں اس کو جھڑک رہے ہیں تو جب دیکھا کہ موسیٰ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اسے بھی قتل کر دیں گے تو ابھی کل کا حادثہ کیونکہ بلکل تازہ تھا بلکل گرم گرم ماحول تھا تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی تو نہیں جس نے کسی کو قتل کیا تھا تو کہا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ جس طریقے سے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا ہے اس کی زبان پر بے تہاشا بے سوچے یہ چیز جاری ہو گئی کہ ماں قتلتا لفظم بالعمس جیسا کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا دوسری دوسری توجیح یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے شخص پر غصے کا اظہار کیا اور غصے کا اظہار کر کے ان دونوں کی طرح بڑھے تاکہ ان کا جو مخالف تھا اس کو سزا دیں تو اس بنو اسرائیل کے شخص نے سمجھا کہ آج شاید جو ہم ناراض ہیں اور غصے میں ہیں جذوے میں ہیں شاید کل کا غصہ آج ہمارے اوپر نہ اتر جائے اسے اپنے اوپر خوف لاہی ہوا تو وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے موسیٰ کیا جیسے کل آپ نے کسی قتل کیا آج مجھے قتل کر دیں گے یہ دونوں احتمال آیت کے اندر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا تو اس طریقے سے دنیا کے دمین میں جبار وظالم بن کر کے رہنا چاہتا ہے تو اس سے تو بڑی امیدیں ہیں تو اس سے توقع ہے کہ تم مسلح بن کر کے رہے گا لیکن تم فساد کرنے والا بن کر کے رہ رہا ہے اس طرح گویا موسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہونے کا راز فاش ہو گیا کیا ہے اسرائیلی میں یہ بات کہی ہو یا قبطی میں یہ بات کہی ہو اصل یہ ہے کہ راز فاش ہو گیا اس قبطی کا یہ بات سننا تھا اس لئے جب اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا کسی قتل نہیں کیا کوئی جواب نہیں تھا اس کا مطلب ہے کل جو قتل ہوا اس کے قاتل آپ ہی ہیں چنانچہ وہ قبطی سیدھے بھاگتا ہوا شاہی محل کی طرف گیا اور یہ شور کرتا رہا کہ ہاں بھائی قاتل کا پتہ چل گیا ہے قاتل کا پتہ چل گیا ہے قاتل کا پتہ چل گیا ہے اور قاتل یہ وہی ہے جس کی پرورش شاہی محل میں ہو رہی ہے فرعون نے چونکہ معاملہ ایک عام آدمی کا ہوتا تو فرعون فوراں کوئی فیصلہ لے لے تھا لیکن یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا جو فرعون کی بیوی کا بڑا چاہیتا تھا جو فرعون کی بیوی کا بڑا لادلہ تھا فرعون کے محل میں شاہی محل کے اندر اس کی ایک اہمیت تھی لہذا اس نے اپنے تمام جو حکومت کے مشابرین ہوتے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کرنے لگا اور ہر ایک نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ کسی عام آدمی کے قتل کانا یہ نہیں ہے خوالاں تو آپ کے خاندان کا ہر قبطی ہے اور قاتل وہ لوگ ہیں جنہیں ظلیل ہو کر کے رہنا چاہیے ایک چیز دوسری چیز اگر اسی طریقے سے انہیں چھوڑ دیا گیا تو کل کسی اور کو قتل کر دیں گے لہذا ہونا یہ چاہیے کہ قاتل کو قتل کی صدا ملنی چاہیے ادھر یہ فیصلہ ہوا اور فرعون نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ دیکھا جائے کہاں ہے وہ اسے تلاش کیا جائے اور تلاش کر کے اسے اس کی سزا دی جائے اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ فرعون کے دربار میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم البتہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بند و کملت کس طریقے سے کرتا ہے فرعون کے دربار میں خاص درباری لوگوں میں ایک وہ شخص ابھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی خیر خواہی رکھتا تھا بڑا خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ادھر اہلکار فرعون کے دورتے ہیں اور نکلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرے یا انہیں قتل کیا جائے اور ظاہر بات ہو اس اتمنال میں تھے کہ پکڑا تو جائے گا ہی آج نہیں تو کل پکڑا جائے کہاں جائے گا بھا کر کے یا اپنی ماں کے پاس ہوگا اپنے خاندان میں ہوگا یا آ کر کے شاہی محل میں رہے کہیں تو رہے گا انہیں یقین تھا کہ ضرور پکڑا جائے گا لیکن ان کے آنے سے پہلے پہلے ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ تھا سیدھے راستے سے بھاگتا ہوا آتا ہے شہر کے کنارے سے گویا جہاں شاہی دربار تھا وہاں سے بھاگ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ حالات بڑے نازک ہیں اب تمہارے لیے اس شہر میں رہنا مناسب نہیں ہے اس شہر ہی میں نہیں بلکہ جہاں تک فرعون کی حکومت ہے وہاں تک رہنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں قتل کیا جائے لہذا یقین مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری خیر خواہی کے پیش نظر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے جس حالت میں ہو سکے تم یہاں سے بھاگ نکلو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نہ اپنے گھر جاتے ہیں نہ شاہی محل میں اپنی جو بنی ہوئی ماں یعنی فرعون کی بیوے اس کے پاس جاتے ہیں نہ کسی سامان کا انتظام کرتے ہیں جس میں کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا پہنے اور پاؤں میں جو جوتا ہے وہی جوتا پہنے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں لیکن جائیں کہاں کچھ پتا نہیں ایک طرف تو خوف ہے کہ ہم ابھی یہاں فرعون کے شہر میں ہیں آگے جہاں جائیں گے وہ فرعون کی حکومت میں آتا ہے وہاں بھی ہر کارے پہنچ سکتے ہیں آگے جہاں جائیں گے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا مثال کے طور پر یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس پر حسنِ ظن کی بنیاد پر نکل کھڑے ہوئے پہلے جب شہر سے ننگے کھالی ہاتھ جسم کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا پہنے اور جو چوتا پہن کر کے ایک طرف نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب نجینی من القوم الظالمین اے رب میں تو شاہی محل میں پالا ہوں مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے مجھے کسی علاقے کے بارے میں کچھ ماں نہیں ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ نجینی من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے میری تو نجات دی پھر اس کے بعد ان کی توجہ مشرق کی جانب ہوتی ہے جہاں مدین کا علاقہ پایا جاتا تھا اور آج وہ مدین کا علاقہ ہوا ہی ہے جسے آج السعودیہ عربیہ کا البدع شعر کہتے ہیں اسی علاقے میں مدین کے لوگ آباد دیں جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کے ظن کی بنیاد پر کہتے ہیں مجھے امید ہے میں اس طرف تو جا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگائے گا ایسے راستے سے لے چلے گا جو راستہ مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دے گا جہاں میں نجات پا جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے اگر مؤرخین اور طورات اور انجیل میں دیکھا جائے تھے یہ قصہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے لیکن بات مسلمان مؤرخین نے رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تیاری سے نہیں نکلے تھے جس حال میں تھے کھالی ہاتھ نکل پڑے اور وہ جوتا بھی جو پہنے تھے کتنی دیر تک چلتا سہرائی علاقوں بھی چلنا پڑا موسیٰ علیہ السلام نے زندہ رہنے کے لیے درخت کے پتے اور دمین کی گھاسیں کھا کر کے گزاری یہاں تک کی بات مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے موہ کے اندر کا حصہ پتے اور گھاس کھاتے کھاتے بلکل اخضر رنگ کا ہو گیا تھا یعنی ہرے رنگ کا جس طریقے سے گھاس اور پتے ہوا کرتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد جو جوتا تھا اس نے جواب دے دیا تو شاہی محل میں پلنے والا نرب و نازک پیر والا وہ شک پیدل چلنا شروع کیا حتیٰ کہ اس کے پیر میں چھالے آگے اور دخمے ہو گئے لیکن جان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہ چلنا نہیں چھوڑا یہاں تک کی چلتے 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 مدین کے علاقے میں داخل ہو گئے جب مدین کے علاقے میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک پنگھٹ کے اوپر ایک کوئے کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے اور یہ سوچا ہوگا کہ چلو اب کم سے ان لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو مل جائے گا ان لوگوں کے پاس کوئی سہارا ملے گا آگے موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ان چرواہوں سے اور ان کی بکریوں سے الگ ہٹ کر کے تھوڑی ہی دور پر دو عورتیں دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں اور ان کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنی بکریوں کو روکنے میں اس لئے کہ بکریوں وہ بھی پیاسی ہیں اور کوئے پر آنا چاہتی ہیں لیکن تدودان وہ اپنے بکریوں کو دور کر رہی ہے کہوں اولا تاکہ انہیں مردوں میں گز نہ جانا پڑی جیسا کہ عورت کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شرم رکھی ہے اگر اس سے فطرت پر رہنے دیا جائے تو یہ مغربی تحذیب اور مغربی تعلیم اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامیں اس کی فطرت کو مسخ نہ کر دیں تو تو اس کی یہ فطرت ہے عورت کی مردوں کے بھیڑ میں داخل نہیں ہونا جائے دوسری چیز اگر ہماری بکریوں داخل ہو گئیں تو اس طریقے سے ہماری بکریوں ان ریور میں مل جائے گی اور ہمیں ان سے بچانا اور ان سے علا کرنا ہمارے لئے مشکل کام ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام انسانیت کے تقادے سے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنانا چاہتا تھا اور نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کہا تھی کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اس لیے کہ لَتَسْتَسِلُ الرَّحْمُ وَتَحْمِلُ الْقَلْ آپ جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں درمادوں کی مدد کرتے ہیں آپ سے نارامی کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس گئے کیا کہ ان کا قصہ کیا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کا پوک اور پیاس سے حال بے حال ہے وہ ارخین لکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ جیسا کہ مثل مشہور ہے ان کی پیٹ سے جا کر کے مل گیا تھا لیکن حمد کر کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مَا خَتْبُكُمَا وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ جب مدین میں داخل ہوئے اور مدین کے کوئے پر پہنچے چشمے پانی پر پہنچے تو وہاں پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ يسکون اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وَوَجَدَ مِنْ دُونِهُ مَرَاتَيْنِ تَذُودَان اور ان سے الگ دیکھا دو بچہ عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو کنارے کر رہی ہیں دور کر رہی ہیں مَا خَتْبُكُمَا مَا خَتْبُكُمَا مُسَلِسَ الْسَنَا نے کہا کیوں آخر بجے کیا ہے سب پانی پلا رہے ہیں تم دور کیوں ہو اور بکریوں کو روک کیوں رہی ہو معصومیت کے ساتھ جواب دیا ہم ابھی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے یہ لوگ مانایا کہ بغیرت ہیں ان کو عورتوں کے اوپر رحم کرنا نہیں آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تو جو کچھ بچا ہوا پانی ہوگا یا ہم ڈول سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر کے اپنی بگریوں کو پانی پلا کر کے تو ہم یہاں سے جائیں گے مُسَلَيْسَلَا تُوَسَلَام ہم نے جب یہ دیکھا اور ان بچیوں نے اور امادرت ظاہر کی اس لئے کہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی بھائی کیوں نہیں آیا تمہارے ابو کو نہیں آئے تمہارے پاس نوکر نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ میرے ابو ایک بڑے بزرگ ہیں بڑے بوڑے آدمی ہیں وہ یہاں نہیں آسکتے مانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی بھائی بھی نہیں دیا ہے اس لئے ہم ایسا نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی جوش میں آئے اور ان لڑکیوں کے بکریوں کو لیا اور بکریاں لے کر کے بھیڑے میں گھس گئے لوگوں سے جیسے ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے دول ان کے ہاتھ میں آیا جلدی جلدی سے چونکہ قوی اور طاقتور تھے ہی جلدی جلدی سے پانی نکال کر گلالا بکریوں کو پانی پلایا اور پلانے کے بعد ان بکریوں کو لڑکیوں کو دے دیا اور کہا لے کر کہ جاؤ اور وہاں سے الٹے پیر واپس آ کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی غیرت نے یہ نہیں گوارہ کیا کہ کسی سے کچھ مانگیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ فیلاتے ہیں رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر آپ جو خیر بھی اپنی طرف سے نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں وہی میری اسی سے میری مدد ہوگی وہی سے میرا کام چلے گا اس لیے کہ اس وقت میں بڑا فقیر اور محتاج ہوں ساتھیوں میں اس دعا کو پڑھ رہا تھا آپ اس دعا کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ دعا کتنی پیاری ہے وہ انسان جو ہر طرح سے محتاج ہو ہر طرح سے پریشان ہو ہر طرف کے دروازیں اس کے سامنے بند ہو گئے تو اخلاص کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے کہ اولا حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف دو نکتے میں اس دعا سے مطالق آپ کے سامنے اشارے سے کام لیتا ہوں بس پہلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی یہ نہیں کہا یا اللہ یہ نہیں کہا اللہم کس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جس چیز کے محتاج تھے کھانے کے پینے کے مابا اور ٹھکانے کے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں داکر ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیرہ لیا ربینی لما انزل تینے یہ من خیر الفقیر یہ پہلا نکتہ ہے اور دوسرا نکتہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فقر اور اپنی محتاجی کے حوالہ دیا آپ ذرا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فقر اور فقیری کا جو لفظ کسی پر صادق آ سکتا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر مکمل طور پر صادق آ رہا تھا گھر خاندان کے لحاظ سے دوری فقر ہے مال نہیں ہے دوری فقر ہے یہاں کوئی جہانتا نہیں ہے یہ فقر ہے ایک مدت گدر چکی ہے کچھ کھانے پانی کو نہیں ملا یہ فقر ہے اور سب سے اہم فقر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر تناہے کوئی ان کے ساتھ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فقر کا حوالہ دے کر کے کیا کہا لیکن جب بندے کے تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں اس کے سامنے تمام دروادے بند ہو جاتے ہیں اور جب بندہ بالکل لاچار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا موسیٰ علیہ السلام قیفیت یہ تھی کس قیفیت میں اگر کوئی کافر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول کرتا یہ جائے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ادھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے قبولیت کی بشارت آگئی چونکہ وہ دونوں لڑکیاں عام دنوں کے مقابلے میں گھر جلدی پہنچ گئی تھی تو باب تو انتظار کر رہا تھا کہ وقت پر آئیں گی لیکن جلدی آگئی تحجب ہوا تشویش ہوئی پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تم لوگتنا جلدی آگئی ہو آگئے اتنا جلدی آرہے کی وجہ کیا ہے تو ان لڑکیوں نے سارا قصہ سنا دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل عجربی معلوم ہوتا ہے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے اور اس کے حالت سے پتا چل رہا ہے کہیں دور سے آ رہا ہے اس نے ایسا ایسا کیا ہماری بکریوں کو جلدی پانی پھلا دیا ہم حاپس چلی آئے تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو بلالاؤ مرد صالح نے کہا جاؤ اور اس کو بلالاؤ اب ان میں سے ایک بچی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ایک لڑکی اپنے چہرے کو گھونگھٹ ڈالے ہوئے چہرے پر شرمندہ حالت میں لجاتے ہوئے آہستہ آہستہ آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے صحیح صلت کے ساتھ مر بھی ہے انہوں نے بتایا کہ تمشی علیہ السلام وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اور ایسی نہیں جسے بھیڑ میں جو خزوان جانے والی ہوتی ہیں دیلیر بن کر کے نہیں بلکہ لجاتی ہوئی شرماتی ہوئی آگر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاری موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر اٹھایا دیکھا اور اپنی نظر نیچی کر لی اس نے کہا میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں اور بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لئے کہ یہ سمجھے ہوگے کہ میری دعا کی قبولیت کی طرف پہلا یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے کم سے کم کسی کے پاس جائیں گے میری حال سنے گا تو اور سنے گا تو میرے اوپر رحمت تو کرے گا لطف تو کرے گا جنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی پوری رائے دار فقص علیہ القصص گویا اپنی پیدائش سے لے کر کے بنو اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو لے کر کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا لڑکیوں کو ذلیل کیا جاتا تھا پورا قصہ اور اپنے پیدائش اور اپنے فرعون کے گھر میں اپنی پرورش اور اس کے بعد یہ جو قتل کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا یہ پوری کہانی اس کے سامنے رکھ دیو سنے سلام نے فلمہ جاہو وقص علیہ القصص پورا قصہ اس کے سامنے بیان کر دیا تو اس نے کہا کہ اب خبراؤ نہیں یہاں فرعون یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تم اس علاقے میں آ چکے ہو کہ یہاں فرعون کی بہت یہاں تک نہیں ہے لا تخف نجوت من القوم الظالمین تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ظالم قوم سے تمہیں اب نجات مل گئی اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اتمنان ہوا اور کم سے کم ان کے رہنے کا تھوڑا سا ٹھکانہ ہو گیا اور اب یہ اندیشہ اب خطب ہو گیا کہ فرعون کے ہر کارے آکے ہمیں گرفت کریں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس مرد صالح کے ہاں پتہ اور مہمان کے رکھنے لگے اسی کے دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ اب بو جان میرا ایک مشورہ ہے باپ نے کہا بیٹا کیا کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ شک جو ہمارے ہاں بطور مہمان کے ہے آپ اسے اپنے ہاں بطور مزدوری ہے کیوں نہیں رکھ لیتے کہ آپ کے بکر نیاچ سے آئے اس لیے کہ ہم نے اس میں دو خوبی دیکھی ہے ایک خوبی تو یہ ہے کہ بہت طاقتور ہے یہ اور دوسری خوبی یہ دیکھیں کہ بڑا امین ہے باپ کو سراتا جھٹکا لگا کہ آخر اسے کیسے معلوم کیے طاقتور ہے اسے کیسے معلوم کیے آمین اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم کیے طاقتور اور امین ہے کہا طاقت کا اندازہ ہم نے اس وقت لگایا جبکہ بھیڑ میں گھس کر کے اس شخص نے ڈول کو اس طریقے سے کونے سے نکالا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ اتنی تیزی کے ساتھ پانی کھیچنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہمارے لوگ بھی ہیں پانی کھیچنے ہیں لیکن اس طریقے سے پانی کھیچنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا یہاں تک تھوڑی ہی دیر میں ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر کے فرصت لے لیا اچھا اور امانت کا معاملہ کا امانت کا حال یہ ہے کہ جب میں اس کے سامنے پہنچی اور گھڑی ہوئی ہوں تو اس نے پہلی بار تو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ میں کون ہوں اس کے بعد سے نظر نیچی کر لی ہے اور جب تک میں آپ کا پیغام اسے پہنچاتی رہی ہوں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر کہ دیکھا تک نہیں اور یہی نہیں جب وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ بہن تم آگے آگے نہ چلو تم پیچھے پیچھے چلو اس لیے کیوں مسرسنہ کہا ہوا ہے چلتے ہوئے عورت دات ہے جوان ہے یہ بھی جوان ہے اس کا پیر کھل جائے گا بے پردگی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے میرے سنجا کہ یہ بڑا امین بھی ہے باپ کو بیٹی کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب سوچا اور سوچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے فعراً اپنے گھر میں بطور مزدوری کے رکھ لینا چاہیے لیکن اس طریقے سے بطور مزدوری کے رکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ اپنے بوہیں ہیں کوئی بیٹا نہیں لڑکیوں کا کوئی محرم نہیں ہے سارا معاملہ ان کا کیا ہوگا لینے کا بکریاں لے جانے کا دینے کا سارا لڑکیوں کے ساتھ ہوگا اور یہ غیر محرم کے ساتھ یہ معاملہ بڑا خطرناک رہا لہذا اس مرد صالح نے ایک شرط رکھی انہیں بھلایا کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں اس لیے یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ موسیٰ علیہ السلام جس خاندانی تھے خاندان سے وہی سی خان موسیٰ علیہ السلام حتی ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے تھے اور یہ مدین کے جو لوگ تھے حتی ابراہیم کے بیٹے مدین کے خاندان تھے گویا خاندانی طور پر بھی دونا مناسبت تھی لہذا اس مرد صالح نے یہ کہا کہ میں اپنی انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو محرمیت یہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے ایک چیز لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ کو آٹھ سال تک ہماری بکریوں چرانی ہوگی آٹھ سال تک اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا جب میں بڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ آٹھ سال خدمت لینا بکریوں کی اور مزدوری کیا ہے لاہر بعد کچھ نہیں رہائش ہے اور کھانا اور پینا ہے اور کوئی مزدوری نہیں اس لئے کہ وعدہ ہے ایک لڑکی کی شادی کر دوں گا ابھی کر دیں کچھ دیر میں کریں لاہر بعد وہاں مہر وغیرہ دوسری ہوگی یہ صرف مہر نہیں ہے یہ تو کیا ہے یہ عہد ہے کیا ہماری خدمت کرتے ہیں آٹھ سال تو ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم دس سال پورا کر دو تمہاری مہربانی ہے آٹھ سال یہ تو ضروری ہے اور اگر دو سال اور کر دو ہم تمہاری مہربانی ہوگی لاہر جو نہ شکہ لے ہم تمہارے وہ پر سختی نہیں کرنا چاہتے انشاءاللہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اس پر مجھے آپ سچا پائیں گے اور نیک پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کو غریبت سمجھا اور سوچا کی اب میرے لئے اپنے گھر میں خاندان میں جانا تو ابھی سال دو سال تین سال چار سال کچھ مناسب نہیں ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اسے قبول کیا لڑکی سے شادی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے البتہ ایک شرط لگائی تھی کہ دیکھئے میں آپ کی خدمت کروں گا آٹھ سال تک دونوں آٹھ اور دس میں جو بھی مدت پوری ہو جائے گی میں آپ سے چھٹکارہ لے لوں گا آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کے مدت پوری کی ہے اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے اسے پورا کرنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا البتہ اس کے اوپر گواہ کس کو بنا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے یہاں میرا کوئی خاندان نہیں ہے میری زمانت دینے والا کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے جو میری زمانت دے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام دس سال تک مدین میں رہ کر کے بکریاں چراتے رہے اور اس نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام سفورہ یا زفورہ کہا جاتا ہے اس سے شادی کر دی موسیٰ علیہ السلام یہ مدت گدارے اس درمیان موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اسرائیلی روایت سے ہے کہ ہاں یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام نے جو رکھا تھا اس کا معنی عربی میں کیا ہوتا گویا مسافر یا مسافرت کی زندگی واللہ عالم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آگے کیا معاملہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا تب تک کے لئے آپ سے اب چل پڑے بیوی کو لے کر رات کو راستے میں ایک جگہ پہ سردی لگی تو دور سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی وہ آگ تو نہیں تھی لیکن ہزار دفعہ بتا چکا ہوں قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے اب وہ آگ نظر آئی اب گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہی ٹھے فرمائے نَا اِذْرَ آ نَارًا فَقَالَ لِي أَحْلِهِمْ كُسُوءٍ اِنِّي آنَسْتُ نَارَ اللَّهِ عَاتِيكُم مِّنْ عَابِ قَبَسٍ اَوْ اَجْدُ عَالَ النَّارِ حُدَام آپ ادھر ہی رہیں میں وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں وہاں سے تھوڑی آگ سیکھنے کے لیے لے آتا ہوں اور اگر وہاں آگ جہاں جل رہی ہے وہاں کسی کا کوئی گھر ہے تو اس سے کوئی راستے کی رہبری بھی آسل کر کے آ جاؤں گا اب کیا خبر کہ وہاں پر وہ آگ کیا ہے اور کس راستے کی رہبری اللہ کے بغمبر کو ملنے والی ہے قریب پہنچ گئے جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو آگ دور جاتی ہے جب دور آتے ہیں تو آگ پیچھے آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماج رہے اب عادہ بدل دیا یہ آگ نہیں کوئی اور چیزیں چلو واپس چلتا ہوں جب واپس ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے ندائی فلما آتایا نودیا یا موسیٰ انہی انا رب کا فخلا نالیک انہک بلوا دل مقدس توا اس لیے کہ جہاں پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا وہ پاکی زہار مقدس جگہ ہے وہاں جوتوں کو لے کرنا ہے عدب یہ ہے کہ مقدس جگہوں میں جوتوں کو نہ لے جاؤ دور رکھ کے آؤ انہک بلوا دل مقدس توا انہک ترتو کفستم یا لما یوہا انہی انا اللہ لا الانہ الا انہ فابدنی میں معبود ہوں آپ کا آپ کو نبوت ادا کرنا ہوں مجھے یاد کرنا میرے لاوہ کسی کو اپنا معبود مشکل مشکشہ نہ بنانا یہ اب حیران ہو گئے اب ادھر گھر بارنا کوئی بچھا گئے اسی دوران ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کتابوں میں لکھے جیر سون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے راستے کا مسافر جس کا ترجمہ ہے راستے کا مسافر کہ جب بچے کو دیکھتے رہیں گے تو اپنی تاریخ یاد آتی رہے گی تو آگ کے پاس جاتا ہوں یا آگ لاتا ہوں یا وہاں کوئی اتا پتا ہے تو اپنی رہبری کے لئے کچھ لے کے آتا ہوں تو سب سے اونچی رہبری تو دوستو دینی رہبری ہے نا اس نور ربانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آخرت کی رہبری اتا کر دی نبوت اتا کر دی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور وحی نازل ہو رہی ہے وہ لاتھی اپنے پاس ہی تھی جو دس سال بکریوں کو چرا رہے تھے راتھی لکھنا سنت ہے وہ لاتھی اپنے پاس ہی تھی اور اب بھی چونکہ بکریوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو سسر صاحب نے دی ہیں وہ بھی تو ضرورت ہے لاتھی کی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے دوستو اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کے بغمبر کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن امتیانوں سوال میں سائل کو استاد کو علم تو ہوتا ہے شاگرد کو بھی تو سمجھانا ہے اور میں ماتل کبھی امینے کیا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں رب العالمین لاتھیے اس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں جب تھک جاؤں تو اس کا سارہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اللہ نے فرمایا اور فوائد وہ میں بتاتا ہوں قَالَ عَلْقِحَا يَا مُوسیٰ اس لاتھی کو زمین پہ ڈال دو فَالْقَاحَا اللہ کے کلیم نے وہ لاتھی زمین پہ ڈال دی فَإِذَاهِ اَحَيَّتُن تَسَّام وہ لاتھی ساب بن کر توڑنے لگی قَالَ لَا تَخَفْ اے موسیٰ ڈروں نہیں سنوئی دعا سیرتہ الاولا آپ اسے پکڑو یہ دوبارہ اسی حالت پر واپس چلی جائے گی جیسے آپ کے پاس پہلے تھی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی دوبارہ لاتھی بن گئی قَالَ خُزْبِيَدِك الٰجَنَا حِكَتْ اپنا ہاتھ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھیں تَخُجْ بِعِزَا پھر اس کو باہر نکالیں دیکھو کیسے چمکتا ہے من غیر سو برائی بیماری کی وجہ سے نہیں یا آیتاً اخرہ یہ دوسری نشانی میں دے رہا ہوں اور بھی لیوریہ کا من آیاتنا الكبرہ اور بھی نشانیاں آپ کو عطا کروں گا آپ کو نموت دی گھر جا رہے ہو بیوی بچے کو لے کر مصر جا رہے ہو اِذْحَبْ الٰفِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا آپ کو نموت مل گئی جاؤ اس علاقے کے سب سے بڑے بادشاہ سرکش اور بچمن کا آپ کا جو مربی تھا اس کو جا کر سمجھاؤ میرا راستہ دکھاؤ اِنَّهُ تَغَامُ اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے اس کو سمجھاؤ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں جانا ہے سمجھانا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کہیں فیراؤن نے اٹھایا تو داڑی کو زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچمنی کے زمانے میں کھیچنے لگ گئے تو فیراؤن کہتا ہے کہ یہ شخص مجھے مارے گا بیعدب لگتا ہے اس کو قتل کرو آسیا نے کہا عجیب ہے بچے یوں کرتے رہتے ہیں کہا نہیں نہیں یہ بچے نہیں یہ سمجھدار ہے بہرحال موتی لائے گئے اور انگارے لائے گئے اٹھانے موتیوں کو ہی لگے تھے بعض نے لکھے جبرایل علیہ السلام نے ہاتھ ادھر کیا ہے کہ انگاروں کو پکڑ وہ اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کس کو پکڑنا ہے اور انگارہ لے کر موں میں ڈال دیا جس سے زبان میں لکنت اس وقت ہی بعد میں بھی رہی تو اب اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ میرا بھائی بڑا فصیح ہے بڑا اچھا اس کی زبان ہے اس کو بھی میرا شریکے کار کر دے اس کو بھی نبی بنا دے ہم دونوں مل کر پھر کام کریں گے یہ دعا مانگی قَالَ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَوْ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ عَالِي حَارُونَ اَخِشْتُدْ بِي اَزْرِي وَعَشْرِكُ فِي اَمْرِي قَالَ قَدْ اُوتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَانِ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے جو میں بولتا جاؤں لوگوں کے دلوں میں اترتا جائے مجھے فساہت و بلاغت اتا کر اور میری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائی حارون کو بھی میرا وزیر بنا دے اس کو بھی نبوت اتا کر دے ہم دونوں آپ کی مل کر تصویح کریں گے ذکر و اذکار کریں گے تیری حمد و سنا بیان کریں گے تیرے نام کے تیرے نام پر تبلیغ کریں گے قَئِنُوا سَبِّحَا كَكَسِيرًا وَنَذْكُرَا كَكَسِيرًا اِنَّا كَكُنْتَ بِنَا بَسِيرًا آپ دیکھتے ہیں میرا کام آپ کی یاد کے علا اور کوئی نہیں میں بکریاں چرا رہا تھا یا مدین کے سفر میں جا رہا تھا لیکن ذکر تیرا ہی کر رہا تھا میرا کوئی کام نہیں میرے رابط ریاد کے علاوہ میری درخواست کو قبول کر لے میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے میری پشت کو مضبوط کر دے اس کو میرا وزیر بنا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے تو اس کو بھی نبی بنا دیا اِذْحَبْ اَنْتَ وَأَخُوْكَ بِعَيَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي آپ بھی اور آپ کا بھائی حارون علیہ السلام دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اس کے سامنے میرا ذکر کرو تعارف کرو دعوت اسلام دو تو ہی دو رسالت کی دعوت دو اِذْحَبْ اَنْتَ وَأَخُوْكَ بِعَيَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْحَبْ اَلَا فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَابْ دونوں جاؤو تبلیغ کرو وہ اس وقت دنیا میں بہت بڑا سرکش ہے باغی ہے متکبر ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا لیکن دونوں بھائی فرعون کے ساتھ جب تبلیغی بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نرم لہجے سے فیدہ ہو اور وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ سے ڈر جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی دعوت پیش کی فرعون کو اپنی حکومت کا خطرہ لاحق ہوا اپنی پرسی کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ اب انہیں اٹھا کر کے جیلوں میں بھر دیتے ہیں ان کے اوپر فساد کا دہشتگردی کا الزام لگا لگا کر کے الزام تراش تراش کر کے انہیں جیل کی کوٹریوں میں بھر دیتے ہیں ان سے دو کام لیا جائے ان کے جو پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے جو باقی لوگ ہیں ان سے بیگاری کرائی جائے اور جو عورتیں ہیں انہیں رسوہ اور دلیل کیے جائے انہیں گھروں میں کام پر لگا دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے چونکہ ایک جذباتی اور بڑے بہادر بڑے سمجھدار جوان تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے بنو اسرائیل کو اور پریشان کرنا شروع کیا اب تک تو یہ ہوتا تھا ایک سال کے نرینہ اولاد کو قتل کرتا اور دوسرے سال کی نرینہ اولاد کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ ہماری بیگاری اور خدمت کرنے والا کوئی رہ جائے لیکن اب یہ کہا کہ جو بھی نرینہ اولاد ان کی پیدا ہوگی اسے ہم قتل کر دیں گے سنو قتلو ابناہم ونستحی نساہم ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے ان کی عورتوں کو باندی بنا لیں گے ایسے وقت میں چونکہ جب زیادہ ظلم بڑھ گیا تو فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوں نے کہا یا موسیٰ اوذینا قبل انتا تیادا ومن بعد ما جیتنا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے ہمیں تکلیف دی جاتی تھی آپ کے آنے کے بعد تو ہمیں اور رسوہ کیا جا رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کے لئے دعا کو نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جو بڑی اہم بات کہی وہ کیا گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اللہ کا وعدہ سچ ہے غلبہ اس کے نیک بندوں کو رہے گا اس کے مومن بندوں کو رہے گا اس کا دین غالب ہو کر کے رہے گا وَالَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَىٰ وہی رات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور دین حق دین حق دے کر سچا دین دے کر کے بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر کے بھیجا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی جو تعلیم ہے رسول کا جو دین ہے لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام دین کے اوپر غالب آجائے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَىٰ اس پر اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی گواہ نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے پر خود گواہ ہے تو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ تَوَقَّلُوا اِنْ قُلْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ قُلْ تُمْ مُسْلِمِينَ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں تو فَتَوَقَّلُوا تم اللہ تعالیٰ پر تبکل کرو اسی لیے مومر کا ساتھیو سب سے بڑا ہتھیار رہا کرتا ہے تبکل اللہ تعالیٰ پر حروصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ تعالیٰ پر تبکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا کسی اور طاقت کسی اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے موسیقی